خطاب کر رہے ہیں اس کے اوپر اربو روپے کے اشتہار دکھائیں گے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ختم کر کے لوگوں کو کہیں گے جی دیکھیں کتنی ترقی ہوگی پاکستان میں اور پھر سے اشتہاروں کے اندر ساری ترقی ہوگی اور پھر کہیں گے جی دیکھیں بڑے انہوں نے دونوں بھائیوں نے بڑا کام کیا اور پھر سے ان کو ووٹ دے دو یہ ساری کوشش ہوگی کوئی فکر نہیں ہوگی بجارہ کسان پسر ہے دیکھیں آپ نے جو بھی فکرز بتائے کسانوں کے پچاس پسنٹ پاکستانی ابھی آپ نے کیلوریز کی ہمیں فکر دی تھی ففٹی پسنٹ پاکستانی جو ہے ان کی سٹنٹڈ گروت ہے سٹنٹڈ گروت کا مطلب بھی کیونکہ کیلوریز پوری نہیں ملتی پورے قد پہ نہیں پہنچتے یہ کتا بڑا ظلم ہے یعنی پچاس پسنٹ پاکستانی کیونکہ ان کی کیلوریز نہیں ہیں وہ اپنے ہائٹ پہ نہیں پہنچ سکتے تو یہ کوئی کسی کو فکر نہیں کہ دھیات میں کیا اور ہے کیونکہ پھیلے ہوئے ہیں کسان ویسے بچارے حالات جو ہیں دھیات کے اندروں پرانا تھانا کچہری پتواری کی سیاست وہ ویسی بچارے پسر ہوئے ہیں تو اس لیے ہم نے پاکستان کو جب ٹھیک کر رہے ہیں یہ ہم جو کہتے ہیں نیا پاکستان سب سے پہلے کرپشن کرپشن اس لیے ختم کرنی پڑے گی کہ کرپشن جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا اپنے عوام کے اوپر خرچ کرنے کا ہمیں کرزے لینے پڑیں گے اور جس طرح ہم کرزے لے رہے ہیں ہم کبھی بھی یہ کرزے واپس نہیں کر سکتے جب تک پاکستان کی آمدنی نہ بڑھائیں آمدنی بڑی نہیں سکتی جب تک ہم کرپشن ختم نہ کریں اور کرپشن ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک حکمران خود کرپشن میں ملوث ہو جب ان کے پیسے باہر پڑے ہو اس بجٹ کے اندر کسی نے ایک بات بھی کی ہے اس آگ ڈار نے کہ جو پاکستانیوں کا پیسہ اربوں اربوں ڈالر باہر پڑا وہ واپس کس طرح لے کے آنا ہے ایک بات کی ہے جب کہ آپ یورپ میں دیکھ لیں برطانیہ میں دیکھ لیں پینما کے بعد پوری ڈیبیٹ سن پڑی ہے کہ کیسے انہوں نے ٹیکس ہیونز کو ختم کرنا ہے حالانکہ وہ امیر مرک ہے پھر بھی وہ کہہ رہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو ٹیکس ڈیٹ پہ لے کے آنا ہے جو پیسے والے لوگوں کے آف شور اکاؤنٹس ہیں تو یہاں تو ہم ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور خود عساق ڈار نے اسیمبلی میں کہا تھا کہ دو سو ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے یہ اس کے علاوہ ہے جو کہ سات سو ارب روپیہ سات ارب ڈالر تین سال میں پاکستانیوں نے پراپٹی لیے دبئی میں تو یہ کون وہاں پس لے کے آئے گا اس کے پر تو بات کی نہیں کسی نے یہ اگر اس طرح کا پیسہ پاکستان سے باہر جاتا رہا ہمارا پیسہ پاکستانیوں کا چوری ہو کے ٹیکس کی چوری کرپشن کے وجہ سے باہر چلا گیا تو پاکستان کے پاس ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے سو نمبر ون کرپشن کے اوپر قابل پانا نمبر ٹو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے ساری پولیسیز بنانی ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو اٹھا رہا ہے جس طرح چائنہ نے اٹھایا تھا جس طرح چائنہ نے غربت کم کی تھی اس کے لیے ساری پولیسیز بینے تھے بلکہ چائنیز کومنس پارٹی سے ملا بھی تھا بیچنگ چائنہ میں جا کے کہ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے پورے میجرز بتایا ہے کہ کیا کیا طریقے اختیار کیے انہوں نے چھوٹے کسانوں کو غربت سے نکالنے کے لیے کس طرح انہوں نے مدد کی اب یہ آپ کرزے کی بات کر رہے تھے کرزے دیئے سیڈ ڈیولپ کر کے دی مارکٹ کیا ان کی چیزیں تاکہ ڈاریکلی کسان کو فائدہ ہو ساری گممند نے زمداری لی اور انہوں نے جو غربت کم کی سب سے زیادہ غربت اس طرح کم کی کہ کسانوں کو چھوٹے لوگ جو ایگریکلچر میں کام کر رہے تھے لیبر تھی اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ اٹھایا تب چائرہ کی غربت کم ہوئی تو پاکستان کو سب سے زیادہ زور لگانا چاہیے اپنے دیاتی علاقوں میں جہاں سب سے زیادہ غربت ہے ان کی پوری گممند نے مدد کرنی چاہیے ان کی ہر طرح انویسمنٹ کرنی چاہیے کسانوں کے اوپر ان کی پیدوار کی ان کی سپورٹ پرائیس دی جائے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل سپورٹ پرائیس دی جائے اور ان کی خرچیں کم کیے جائے تاکہ ان کے پاس نفع آئے میکلائزر کا استعمال پیسٹیسائیڈز کا استعمال سب سے کم کرتا ہے سب سے کم کرتے ہیں پاکستانیوں کے ملتے ہیں باقی دل ملکوں کے مقابلے میں تو جتنا کسان کی مدد کرے گی گممند اترہیں کسان پیسہ کمائے گا جتنا وہ پیسہ کمائے گا وہ اپنی زمین پہ لگائے گا اسے اس کی پیداوار بڑھے گی سارے ملک پہ خوشحالی آئے گی یہ چھوٹے سے طبقے کو پیسہ بنانے دیتے ہیں وہ سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں پینما کے اوپر آفشور کمپریز لے لیتے ہیں اربوں روپیاں باہر لے جاتے ہیں اس سے ندیجہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں تو نقصان ہے فلائٹ آف کیپٹل ہے کسان پیسہ بنائے گا اپنی زمین پہ لگائے گا زمین پہ لگائے گا پیداوار بڑھائے گا پیداوار بڑھائے گا خوشحالی آئے گی سارے پاکستان میں غربت کم ہو گیا اس لیے دوسری یہ ہے کسانوں کی اور تیسری اداروں کو مضبوط کرنا اداروں کا مضبوط کا مطلب جو آپ نے بات کی سیڈ ڈیولپنٹ کی ہم اپنی انسٹیوشنز کو مضبوط کریں ہم اپنے یہ جو لون گیونگ پہلے اگریکلچر ڈیولپنٹ بینک ہوتا تھا وہ اب میرے خیال میں کوئی مدد کرتا ہے کسانوں کو تو کرزیں مل سے نہیں تو وہ وہ مدد کریں ہماری جو پولیس ہے پولیس کو ٹھیک کریں کیونکہ یہاں بھی کسانوں کو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ وہاں حفاظت نہیں ہے مدد نہیں کرنے کے لیے پولیس پر لائنڈ آرڈر نہیں ہے کئی میں علاقوں میں جاتا ہوں شام کے بعد مغرب کے بعد لوگ باہر نہیں نکرتے لوٹے جاتے میں نے خود ایک تب گجرہ والا میں دیکھا تھا گجرہ والا میں میں شام کو کیمپین کر رہا مغرب کا وقت تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ٹرولیوں میں عورتیں آ رہے ہیں ساروں نے کمران خان سمینار سے خطاب کر رہے ہیں اور بجٹ سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بجٹ سے کسان کی کوئی مدد نہیں ہوئی ہے دنیا نیوز سے پہلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد دنیا نیوز کی